موسیقی 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 رسول اللہ بھاکی تو ساری چیزوں میں بشترک ہیں میں بھی نباہ ہوئی پڑھتا ہوں جو صحابہ پڑھتے ہیں ایک بات ہے کہ میں ہمیشہ با حضور رہتا ہوں اور جب بھی حضور ٹوٹتا ہے حضور کرنے کے بعد بہت آتی بڑھتا ہوں سبحان اللہ پڑھتا لیکن تحییت المسجد تو یہ ہے کہ جب انسان مسجد میں آئے تو کتنی رکار پڑھتا لیکن یہ گلالی سنت ہے حضور نے اسی پر فرمایا کہ تیہیز آراب اور رب نے تجھے یہ مقام بخشا ہے یہ وضو میں رہو میرے دوستو آج کل جادوگری کا بہت دور آ چکا ہے عام طور پر جادو کیا جا رہا ہے یہ امت بہت انتشار کا شکار ہے اور جادوگری ایک کفر ہے اس لئے اپنی دیوی بچوں اور بیٹیوں کو بشاؤ اور اپنے عام کو ان جادوگروں کے پاس جانے سے بجاؤ قرآن میں شفاہ ہے رسول اللہ کی کلام میں بولہ بہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتایا ہے اس کی وشنی نے عمل کیجئے اسی سے علاج کیجئے میں اتنا عرض کرتا چوا جاؤں اتنا پتا دوں کہ جادوگری جادوگروں کے جادو کے اثر سے بجنے کا ایک علاق شاہ علیہ الرحمت اللہ علیہ نے یہ کی لکھا ہے فرمایا جو ہر وقت بودو میں رہتا ہے وہ پر جادو کا سکنے اللہ 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 اب آئیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی شہر کر لی یہ کتنا لمبا مدتوں کا سفر ہوگا تھاک تو نہیں کہے نہیں میرے دوستو یہ کتنا بڑا سفر ہوگا یہاں اتنا بطابل جادوگروں اس عظیم سفر میں کتنا بطابل جادوگروں یہ سفر جاری رکھتا اور وقت کو لغام دے دیا وقت کو لغام دے دیا ہوائیں تھنگ گئی لہر وہ تو جہاں تھی وہ لہر گئی جو جس کروٹ میں سویا پڑا تھا وہ تھی کروٹ میں سویا رہا وقت کو زمان کو لغام دے دی وہ اپنے رسول کی سباری جب پڑا جلی تو میرے دوستو یہ مدتوں کا سفر تھا اس میں بہت بڑا داول ہے پتری مدت کا یہ سفر ہوگا مگر حضور ان سانی مدتوں کا سفر کرنے کے بعد واپس جب لوٹے تو جو وقت کو لغام رب نے دیا تھا حضور میں اس کی خود مشہدہ کر کے اتنا لمبا سفر کرنے کے بعد آئے تو آپ نے یہ سمجھا کہ ہو سکتا ہے کہ اب دنیا اس انتظار میں کہاں پہنچی ہوگی لیکن جب آئے تو حضور فرماتے ہیں کہ میں اس گھر میں جہاں جس گھر کی چھت پڑی تھی خود میں دادر ہوا تو ابھی زروارے کی انڈی حضر یہ ہے جو میں ملو کیا پھانی مستہ ہے اللہ 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 میرے دوست اور مدر کا رف رف سواری پر بکھائے گئے پھر اس کے بعد ستر ہلار ہشابات کے پڑکوں سے وہ سواری جب صدرہ درمنتہا سے جو صدرہ جو ایک درخت ہے جنت میں یہ ایک درخت ایسا ہے کہ جو پوری جنت کو سہراب کر رہا ہے اور جہنم میں ایک درخت ایسا ہے جو پوری جہنم کو کڑوا کر رہا ہے جنت میں وہ صدرہ درمنتہا ہے وہ جہنم میں زکھون ہے اللہ رجائے آمین اس میں کانچے ہیں اس میں کرواہٹ ہے اس میں بدرو ہے اس میں زریلہ پن ہے سانپوں میں اتنا زہرنری جو اس کے پتوں میں زہرنے ہیں میرے بھو کی شکتت سے قافل زکھون کو کھائیں گے یقلی فی البدور جب ان کے پیٹ میں لائے گا تو پیٹ ان کے پھٹ جائیں گے او امہا اگ نفق سکتا امہا اہن قرآن پاکھ میں آتا ہے فکرت یا امہا اہن برمایہ کہ ان کے پیٹ میں جب ہنین کا پانی جائے گا جب خون کا پتہ جائے گا آنکھیں زمین پر گر جائے گا میرے دوست میں اس لیے حضور کی اس خبر پر سچا کہو اور کس راستے پر چلو دور سے کہو جو دفری زبان سے کہو جنت کے راستے پر کس راستے پر چلیں انشاءاللہ سلوگے جنت کے راستے پر ساری و الہ مغفرت میں ربکم جنت وہ ہمارا رب ہمیں کہہ رایا دوڑ کے آؤ میں تمہارا استقبال کرو ساری و الہ مغفرت اس مغفرت کے راستے پر دوڑ کر آؤ اور جنت کے راستے پر آؤ میرے دوست حضور کی سواری اب وہ رف رف سواری سرز مسند والی جب ستر ہزار ہجاوات کے پڑھوں سے بلندیوں پر جا رہی تھی بلندیوں پر جا رہی تھی ان بلندیوں میں جب پیارے رسول نے دیکھا کہ جبریل نہیں ہے ابھی آیت آپ کے سامنے پڑی گئی اللہ نے فرمایا کہ اے سواری رکھ جا وہ جبریل جو آپ کا دوست جو مسجد حرام سے مسجد اکسا وہ پراغ کی لغانت تھان کر رکاب کو تھان کر چلا تھا وہ جبریل جو ساتھوں آسمان تک آپ کے ساتھ تھا وہ جبریل جو ساتھوں آسمان پر حضرت عبرہین تلیل اللہ کی ملقات میں آپ کے ساتھ تھا اور جہاں یہ نفتہ بھی دیتا چلا جاؤں حرون نے فرمایا جب ساتھ میں آسمان پر میری ملقات عبرہین سے ہوئی تو میں نے اپنے چہرے کو عبرہین کی چہرے لے پایا یعنی ہم شکل کیونکہ اگل انبیاء اسی کی پوشت اسماعیل سے رسول اللہ آئے میں نے بینا ملاحب کانفرنس میں بھی کہا وہاں کراچی میں جس میں عیسائی بشم پیٹھا تھے میں نے کہا اور یہودیوں کو ہمارے رسول سے تاثب ہے اور یہ تاثب کس لیے ہے کہ حالکہ اسحاد علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے اسماعیل بھی حضرت ابراہیم کے اور بیٹے تھے مجھر اسحاد کی پوشتے حضرت اسحاد کی پوشتے یعقوب آئے یعقوب کی پوشتے یوسف آئے یوسف کی مراد میں ستر ہزار نبی آئے ادھر نبی آئے اور سے گوھر ادھر آئے مجھر اسماعیل کی پوشتے کوئی نبی نہیں آیا آیا تو مفتفہ آئے کون آئے مفتفہ آئے اب یہودیوں نے انتظار کو کی کہ آنے والا آ رہا ہے آ رہا ہے جب صدر ملی کے آ گیا ہے اور اسماعیل کی پوشتے آیا ہے انہوں نے ترصب کیا ہمارے رسول کو نہیں مانا خدا کی بسند میں نے یہی بار وہاں پر بڑے بڑے چرچوں میں لندن اور انہریکہ یا کریڑا وہاں پر بھی میں نے ان لوگوں سے ان کے ان بڑے بڑے چرچ میں راجہ تجھے کہا کہ عیشائیو آج بھی تم ہمارے رسول کو مان جاؤ ہمیں آپ سے کوئی اختلاف نہیں ہمارے ایسا کو اللہ مانتے ہیں آیت اللہ مانتے ہیں حضرت مریم کو مقام دیتے ہیں سورت مریم قرآن پاک میں ہے اس طرح ہم اپنے بچوں کا نام عیشہ رکھتے ہیں میرے دوستو میں نے عیشائیوں کو اس نام کی دعوت دیتے وجہ کہا ہمیں آپ سے کوئی اختلاف نہیں اختلاف ہے تو تمہیں ہے کہ ہمارے رسول کو نہیں مانتے ہیں اور اگر تم مان جاؤ اگر تم مان جاؤ تو ہمارا تمہارا اختلاف وہ سے کہو وہ نے کہا یہودیوں سے میں نے کہا ان سے ہمارے اختلاف ملے گا تو اللہ ہوا کہتا ہے کہ یہودیوں سے ہم نے جنگ لٹنی ہے کوئی شاہد لٹنی ہے نہیں لٹنی کیونکہ حضرت عیسیٰ بھی جب آئیں گے تو عیسائیت ساری اسلام میں آ جائے گی اور جنگ یہودیوں کے ساتھ ہوگی یہ بہت بڑے دشمن کون ہے یہود ہے ہندو ہے اس لئے اسرائیل ہوں یا ہندو ہوں یہ بہت بڑے دشمن ہیں ایک خدا کو نہیں مانتے دوسرے ہمارے رسول کو نہیں مانتے یہودی ہے ہمارے رسول کو نہیں مانتے انہوں نے کہا عیسائیوں نے کہا اس کے بشپ جو بیٹا تھا اس نے کہا جناب آپ کا اختلاف ہے ہمشن نے ان سے کیوں ہے میں نے کہا وہ آپ کی وجہ سے ہے آپ کی وجہ سے ہے اس نے کہا وہ کیسے میں نے کہا میں پھرے دلے لوگوں میں کہتا ہوں کہ عیسائیوں سے ہمیں اختلاف نہیں انہیں ہم سے ہمارے رسول سے اختلاف ہے مگر یہودیوں سے ہمارے اختلاف ہے انہوں نے کہا کیوں ہے میں نے کہا انہوں نے یہودیوں نے عیسیٰ دلیمائے یہودیوں نے یہ خود یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا دی دو دو دکھو آنکھیں دینے والا کوئی ہندو نہیں تھا سیف نہیں تھا سیف تو ویسے بھی ابھی پانچ سو سال کی پیداوار ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو پکڑا گیا تھا کن لوگوں نے پکڑا تھا دو دکھاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے نبی کے دشمن کو دوست بنا رہے ہو آؤ ہمارے حصول کو مان جاؤ اور سارے مل کے یہود کا مقابلہ کریں انشاءاللہ بڑے دجام کو دویسہ اور افرام قتل قتل تیسہ قتل کریں گے چھوٹے دجاموں کو ہم انشاءاللہ کیا کروکے ارزاد تک پہنچاتے ہیں اللہ علیہ السلام اللہ نے بہت فرمایا ان لوگوں کو جتنا بھی سمجھاؤ یہ تمہاری سمجھ سے بارتا ہے فرمایا جتنے بڑے دشمن ہیں یہ جتنے بڑے دشمن ہیں آپس میں بھی دشمن ہیں مگر مسلمانوں کے قلاب دوست ہیں مسلمانوں کے قلاب دورتے قبول یہود و نصارہ مسلمانوں کے قلاب دوستے ایک ہیں یہ پرمایا جتنے بڑے دشمن ہیں یہود و نصارہ اولیاء یہود و نصارہ اپنا دوست اپنا دوست مات بناو میرے بلا ہے کانفرنس میں ہندو جو ہے سادو بھی آئے ہوئے تھے اس طرح سے سکھوں کے جو ہے جو بڑے رہنوائیں وہ بھی آئے ہوئے تھے یہ سارے لوگ مہاں کراچی اردو بھی فاکی یونیورسٹری میں تھے اردو نے اپنا مطالعہ پڑا میں نے آخر میں اسی دو ہفتے قبل وہاں کراچی میں جو عظیم الشام بہت دین و ملاحب کانفرنس تھی وہ میں اپنے مقالعے میں اور پھر اپنی فیل بڑی تقریر کے اندر ساروں سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم دین و ملاحب میں مجھ سکھ یہ کہہ رہا ہے ہمارا ایک اللہ سے تعلق ہے ہم ایک ہو جائیں میں نے کہا سب کا تعلق اللہ سے ہے مگر ہماری پہچان ایک سکھ نے پوری پل اللہ کا تجمع گئے اپنی کتاب سے پڑھ دیا کہا کہ دیکھو قرآن میں بھی آیا ہے ہمارے قرآن نے اپنے بھی یہی کہا ہے اب اسی طرح سے ہندووں میں بھی کچھ ایسے آیات ملتی ہیں ایسی باتیں ملتی ہیں جو بیت کے اندر قرآنی آیات کسی قرآن اس ترجمے کے ساتھ ہیں مگر میں نے وہاں یہ بات واضح کر دی کہ دیکھو ہمارا اختلاف رب کے معاملے میں نہیں ہے اختلاف ہے رسول اللہ کے معاملے میں ہے اور میں تمہیں تعاوت دیتا ہوں ہمارے رسول کو مان جاؤ پوری دنیا میں آمان آجائے علیہ السلام یہ پیغام تو کم آم بھی اندیا کریں ہمارے رسول کو یہ مان جائیں پوری دنیا میں اتنے افسوش کی بات ہے میں نے شائعوں کو مقاطب کیا میں نے کہا ہمارے بچوں کے نام عیسیٰ ہے میں نے یہودیوں سے مقاطب کیا میں نے کہا ہمارے بچوں کے نام موسیٰ ہے سلیمان ہے گاؤد ہے یوسف ہے یعقوب ہے اتنے بھنی اسرائیل کے جبنے نبی ہیں ان کے ناموں پر ہمارے بچوں کے نام ہیں بچوں کے نام میں ملیم ہے الحمدللہ اگر میں نے کہا تم ہمیں تعلیم دے رہے ہو کہ ہم سر ایک فیملی ہیں رب کا کمبہ ہیں اور اللہ کے کمبہ ہیں ہم سر بھائی حلیم کے نام سے ہو رسول کے نام سے ہو میں یہ آمدھا آپ کو کرنا چاہتا ہوں ہمارے رسول نے فرمایا اور پران نے یہ کہا جب بھی مدد مانگو تو کس سے مانگو مشکل پشاہ صال ہے آجت رواہ کون ہے موت و حیات کا مالک کون ہے ہر نبی نے کون سا پیغام دیا ہے اب یہی ہے وہ توحید باری عز وجل کا پیغام جس میں ہروں نے یہاں تک فرما دیا میری امت مبارک ہوتے ہیں سبحان بی سبحان بی سبحان بی سبحان بی